مارینا سندیج رائے دوستوں آج میرے اندر وہ جوش بھی نہیں ہے وہ خوشی بھی نہیں ہے جو ہم نیوز بولتے ٹائم رہتی ہے ایک قدسہ رہتا ہے دل سے آواز آتی ہے لیکن آج نہ وہ دل سے خوشی ہے نہ قدسہ ہے خبر ہم لگانا بھی نہیں چاہ رہے تھے لیکن مجبوری بھی ہے کیا باستوں میں ہم کسی ایسے فرقے میں بڑھ چکے ہیں کہ جہاں انسانیت ختم ہو چکے صرف ہندو اور مسلمان رہ گیا ہے کیا ہمارا بھارتی احسان میران یہی ہے کیا یہ دیش صرف ہندو کا ہے یا کیا یہ دیش صرف مسلمان کا ہے اگر نہیں تو یہ بات سمجھنے والی ہے کب تک اس طریقے سے سمپردہ اکتہ ہوتی رہے گی ہندو مسلمان کو مارے گا مسلمان ہندو کو مارے گا ہندو کا نام رہے گا تو اس کو شریر رام بولنا ہے پاکی مسلمان کا نام آئے گا تو پاکستان جانا ہے کیوں ایسا ہوگا کیوں ایسا ہوگا ہم اس ویڈیو میں آپ کو آگے دکھائیں گے کس ویڈیو کو ہم نے لے کر کے اس طرح کا ویڈیو بنایا یا کیوں ہم نے یہ سندیش دیا یا ہم کیوں یہ سمچار بنا رہے ہیں آج ہم آپ سے یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمینٹ کیجئے آپ کچھ مت کیجئے لیکن صرف اور صرف ایک انسانیت کے ناتے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے اس طرح کی کوئی بھی سمپردہ اکتہ ہمارے بھارت دیش میں مت کیجئے اگر واسطہ میں آپ بھارت کو ماں مانتے ہیں تو یہ جان لیجئے اس ماں کے بیٹے ہم سب ہی ہیں چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو سب کا خون کا رنگ ایک ہے سب ایک جیسے ہیں سب سے پہلے آپ ہندو مسلمان سے پہلے انسان بنیے آپ کو ہم دکھائیں گے اس ویڈیو میں ایک آدمی جس نے اپنی پہچان مسلمان کی بتائی مسلم نام بتانے کے وجہ سے پھیری لگانے والا ڈیٹرجنٹ پاورڈر بیشنے والا پھیری لگانے والا آدمی اس کو کس طریقے سے بھی چوراہے پر گولی مار دیا گیا وہاں کھڑے لوگ تماشائی بنے صرف تماشا دیکھتے رہے کیا اس کے پاس پریوار نہیں ہے کیا اس کے پریوار کو درد نہیں ہوتا یا کیا مسلمانوں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے کہ صرف مسلمان ہونے کے نام پر اس کو پاکستان کی بات کہہ کے گولی مار دیا جاتا ہے یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں ہمیں اس چیز کی فکر نہیں کہ اس ویڈیو کو بنانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہم بھی مسلمان ہیں دھرم سے ہم مسلمان ہیں اور کرم سے ہم ہندوستانی ہیں انسان ہیں دھرم اپنی جنگہ ہے کرم اپنی جنگہ ہے آپ کو دھرم نہیں بھانا ہے آپ مندر میں جائیے مسجد میں جائیے گرودوارے میں جائیے جہاں چاہیے جائیے اپنے گھر کے اندر لیکن گھر کے بعد نکل کے دھرم کی بات چھوڑ کے ہندو مسلمان کی بات چھوڑ کے صرف انسانیت کی بات کیجئے یہ گولی جو ماری گئی ہے یہ کسی مسلمان کو نہیں ماری گئی ہے بلکہ بھارتی استنویدھان کو گولی ماری گئی ہے بھارتی استنویدھان کو گولی مارنے والا کیا واقعی میں زندہ بچا رہے گا یا اس طریقے کا کرت کرنے والے کو باہر گھومنا چاہیے اگر نہیں تو پرشاسن کو ایکشن لینا چاہیے اور اس طریقے کی حرکت کرنے والوں کو چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو دھرم کا چشمہ آنکھ سے ہٹا کر کے سیکولر ہو کے ان کے خلاف کاروائی کرنے ہی چاہیے تاکہ اس طریقے کے آگے کسی کو ہمت نہ ملے کام کرنے کی یہ سمچار ہم کو ملا تھا دو دن پہلے لیکن ہمت نہیں کر رہی تھی اس کو لگانے کی کہ سامپردائکتہ بڑے گی مسلمان اگر ہوگا لیکن نہ مسلمان اگر ہونا چاہیے نہ ہندو اگر ہونا چاہیے اگرتا کی بات ہٹا کے مانوتا کی بات ہونی چاہیے کانہیہ کمار کانہیہ کمار جو بیگو سرائے سے چناؤ لڑے تھے انہوں نے بھی ٹویٹ کیا اس بات پر ٹویٹ کر انہوں نے کہا بیگو سرائے میں ایک مسلم پھیری والے کو پاکستان جانے کی بات کہتے ہوئے گولی مار دی گئی اس طرح کے اپرادوں کو بڑھاوہ دینے کے لیے ایسے تمام نیتہ وہاں ان کے راگ درباری دوشی ہیں جو دن راست سیاسی فائدوں کے لیے نفرت پھیلاتے ہیں اپرادیوں کو سزا دلانے تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے یہ کانہیہ کمار کی ٹویٹ ہے اس کا بھی سکرین شاٹ ہم آپ کو آگے اس ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن درد کو سمجھنے والی بات ہے درد محسوس کرنے والی بات ہے آج کی ڈیٹ میں ہندو ہو تو مسلمان کے ایریے میں آنے سے درتا ہے رات ہو چکی ہے سناٹہ رہے گا جان کو خطرہ لگتا ہے مسلمان ہو ہندو کے ایریے میں جانے سے درتا ہے گھر سے نکلنے سے درتا ہے کیا کہے سکتا ہے آدمی کیا کر سکتا ہے لچر قانون میں بستہ کہے سکتا ہے کسی نے کہا تھا کہ اگر ہندو اور مسلمان آئے تو کیلنڈر اٹھا کے دیکھ لینا شاید چناؤ آئے چناؤ آیا ختم ہو گیا سرکار جس کی بننی تھی بن چکی سانسد بھی بن گئے بدھائیق بھی بن گئے سب ہی کا سب کچھ ہو گیا جو جہاں بنا اس نے صرف و صرف اپنا کیا بیچ میں پسا کون یہ سادھارا رہا انسان ہم اور آپ جیسے میڈل کلاس لوگ پس رہے ہیں غریب لوگ پس رہے ہیں کیوں ایسا کیا جارہ دھرم کے نام پر کب تک مار کاٹ ہوتی رہے گی ہندو مرے تو بھی ہمیں اتنا ہی درد ہوگا مسلمان مرے تو بھی اتنا ہی درد ہوگا کیونکہ ہم انسان ہیں ہندو اور مسلمان تو بات کی بات ہے ہم اندوستان میں رہتے ہیں اور سنویدھان کو مانتے ہیں اور ہم انسان ہیں ہمیں انسانیت کا دھرم سکھایا گیا ہے دل میں میرے جو درد ہے ہم بیان نہیں کر سکتے اس چیز کو کس طریقے سکھیا جا رہا ہے آپ ویڈیو دیکھئے گا اور پھر آپ سمجھئے گا اس چیز کو کس کا ہاتھ ہے کیوں اس طرح کی گھٹنایاں گھٹیت ہوتی ہیں کہیں کوئی بم پھٹتا ہے کوئی آتنکبادی بم پھٹتا ہے کیا وہ صرف ہندو کا مارتا ہے اس میں مسلمان نہیں مرتے سب مرتے ہیں ہندو بھی مرتے ہیں مسلمان بھی مرتے ہیں تو اس طرح کی گھٹناوں کو گھٹیت کرنے والوں کو گھٹنا کو انجام دینے والوں کو پرشاسوں کو چاہیے کہ اگر جانکاری ہو جائے تو ہماری ریکویسٹ خود مارین اسندیش لائف کی طرف سے میں فہد کازمی اس بات کی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کو بیچ چوراہے پہ سعودی جیسا سعودی عرب جیسا کڑا قانون بنا کے بیچ چوراہے پہ ان کا نرسنہار کرنا چاہیے تاکہ پبلک کو دیکھ کے ایک چیز کا پتہ چلے کہ یہاں پر نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے صرف انسان ہے اور بھیم براہم بیٹھ کر دوارہ بنایا گیا سنویدھان ہے جس کو ہر پولیس والے شپت لیتے سمیں اس سنویدھان کو یاد کرتے ہیں اس سنویدھان کے ہی تحت کوئی بھی کاروائی ہوتی ہے پر شاسن سے شاسن سے سبھی سے میرا اندود ہے وشیش کر کے اگر میری آواز مدی جی تک اور یوگی جی تک پہنچ جائے یا سبھی سمست پردیشوں کے مکھے منتری تک پدھان منتری تک میری آواز پہنچ رہی ہو تو آپ سبھی سے ریکویسٹ ہیں انسانیت کی راجنیت کیجئے انسانیت کا پیغام دیجئے اس طرح کا قدم اٹھانے والوں کے خلاف کٹھور سے کٹھور کٹھور قدم اٹھائیے تاکہ بھوش میں ہونے والی اس طرح کی گھٹناوں کو رکا جا سکے زیادہ بولیں گے تو ہماری آنکھ سے آنسو چھلک رہا ہے ہم اپنے جذبات کو قابو نہیں کر پائیں گے آئے دن پلاتکار کی سزا ہوتی ہے کبھی کوئی نیتہ کرتا ہے کبھی عام انسان کرتا ہے کیوں آخر اس طریقے کی گھٹنا گھٹی تو رہی ہیں کیا بھی اپنے آپ کو آسو رکشت محسوس کرتی ہیں بہت ساری باتیں دل میں درد بہت ہے بیان نہیں کر سکتے بس ایک سندیش last time پھر دینا چاہتے ہیں ہندو مسلمان نہ بنیے صرف انسان بنیے صرف انسان بنیے ماری ناسندیش کے سبھی درشک اس میسیج کو تین آدمی تک پہنچائیں ان سے کہیں تین آدمی کو وہ بتائیں ویڈیو بھلے ہی مت پہنچائیں لنک بھلے ہی مت شیئر کیجئے لیکن میسیج ضرور زبانی شیئر کر دیجئے آپ انسانیت کا انسان بنائیے انسان بنائیے انسان بنائیے آئیے آپ کو ہم آگے ویڈیو میں دکھاتے ہیں درد محسوس کیجئے غریب پھیری والے کا جو بے قصور تھا دیکھئے ویڈیو اور کوئی لوگ نہیں تھا وہاں یہ پانوالیک سامنے اس کے پانوالیک سامنے گولی مارا ہمارا گاری بھی وہی ہے سر چاوی فاس میں ہے کتنوں پیر اسی سدھاران بات پرولر کا گولی مار دیا کوئی آگل بگل بچانے والا نہیں آیا سر اس کے وہ پیسٹول لے کر آنکھ میں لہرہ رہا تھا کون جاتا سر سامنے کوئی نہیں جا رہا تھا سر گولی لگنے کے بعد سر ہم گئے سر پنچ کے پاس بھاگ کے سر سر پنچ کے پاس گئے بھاگ کر پھر سر پنچ کو بتایا سر ہم کو ایسے وہاں کوئی ساتھ نے دے رہا تھا سر کوئی ساتھ گولی لگا گا تو آگ گئی تھی کنی در کنی در کبھی سمجھے تو دوسرا بھی گولی لوڈ کر رہا تاں دکھے تو ہم تو مریا گیا سر پھر اس کو ملک کپار سے دھکا دیا سر وہ نیچے پر گیا سر پھر اکھاتا سر پھر ہم وہاں سے بھاگے سر کہا پھر ہوا کم بھی کم بھی پھان کے سامنے سر پھاندکان کے سامنے سر سر پھر ستے سر چاوی بھل پھاس یہ دیکھے سر کدھے ہمارا پیٹ پہ پیٹ پہ پیٹ پہ گولی لگا ہوئا ہے آہ 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 چھر میں تھاگ گولی لگا ہوئا ہے چکا